اسلام علیکم ویورز ایک دفعہ پھر آپ کو میرے چینل محوش آمدید تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کار کا ایسی سسٹم کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اگر اس کی کولنگ نہیں ٹھیک ہو رہی آپ کو کیا کرنا چاہیے گیس کیسے فل ہوتی ہے گیس کی ایکچول کاسٹ کیا ہے میکینک آپ کو کتنے میں بارکے دے گا ویسے وہ کتنے ماتی ہے اس سارے طریقہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرا چینل سبس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹس اس پہ دیں اپنے فرینڈز کو ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے مستفید ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کیا ہے کار ایسی سسٹم تو کار کے ایسی سسٹم پہلے ہم آئیں گے کمپونٹس کی طرف کار کا جو بیسک ہے اس کا جو یونٹ کا نا وہ ہے آپ کا کمپریسر نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ ہے اس کا کنڈینسر نمبر ٹھری پہ ہے اس کا فیلٹر نمبر فور پہ ہے آپ کا ایویپوریٹر پوانچ میں ہیں اس کے پائپس اور باقی وائرنگ اور تھرمو سٹیٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے کمپریسر کمپریسر ایک جنریٹر کی شیپ کی چیز ہوتی ہے اس کے آگے بھی پولی لگی ہوتی ہے اس پر بھی فین بیلٹ کام کرتا ہے یہ آپ کے کمپریسر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کولنگ جنریٹ کرتا ہے کمپریسر سے دو پائپ نکل رہے ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹ جاتا ہے آپ کے ایویپوریٹر میں دوسرا جو ہے یہاں سے نکلتا ہے آپ کے کنڈنسر میں جاتا ہے کنڈنسر جو آگے ایک جالی لگی ہوتی ہے اسے یہ مکینکوں کی زبان میں ہم جالی بھی کہتے ہیں دوسرا پائپ جالی میں جاتا ہے جالی سے وہ ہو کے سیدھا آپ کے فلٹر میں جاتا ہے فلٹر سے پھر وہ ہو کے سیدھا آپ کے ایویپوریٹر میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ نکل رہی ہے ہوا یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہو کے نا اپریٹر سے ہو کے پھر گرم ہو کے پھر واپس آ رہی ہے پھر جنریٹر جو ہے اس کو دوبارہ ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے اس کا یہ مکینک میں دیسی زبان میں تو اب چیز کیا ہے کہ کمپریسر کے اندر کیا ہوتا ہے کمپریسر کے اندر ہوتا ہے کمپریسر کا آئل وہ آئل بھی چلے میں آپ کو دکھا دوں گا ہوگا میرے پاس پڑا ہوگا تو ویسے اس میں ایک آئل ہوتا ہے بلکل یہ پتلا سا آئل ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ اس میں کمپریسر میں ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اس میں ریفریجرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اے سی کی گیس وہ ہوتی ہے یہ ایک سو چونتی سے اے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے آپ کے جو گاڑی کا جو مینویل ہے اس کی اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی تھوڑی سی نئی ہے تو اس کا جو ہے سامنے گریل ہوگی اس کی اوپر بھی سٹکر لگا ہوگا کہ آپ کی گاڑی میں کون سی گیس ڈلے گی اور آپ کی کمپریسر کی اوپر بھی لکھا ہوتا ہے لیکن نارملی اب جل ہی آر ایک سو چونتی سے رہی ہے گیس آپ کی گاڑی میں فیل ہوتی ہے وہ اسی گیس کا کام ہے وہ ہی تھنڈی ہوتی ہے اور وہ ہی آپ کا جو اوپریٹر ہے اس کو تھنڈا کرتی ہے چلے کمپریسر سے ہم آگے کنڈنسر میں کنڈنسر سے فیلٹر فیلٹر کا تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا پیوریفائی کرنا ہوتا ہے اس کا کام یہ پیوریفائی کرتا ہے ایوپریٹر کیا ہوتا ہے دوسری بیسک جو چیز ہے ایوپریٹر آپ کے لگا ہوتا ہے ڈیش بورڈ کے نیچے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جیسے فریج کا اندر والا حصہ ہوتا ہے نا یہ فریج کا اندر والا حصہ ہے اس میں آکے کولنگ ٹھہرتی ہے یہاں سے پھر آپ کے جو فین کا بلور ہوتا ہے نا وہ بلور تھنڈی ہوا گاڑی کے اندر پھینکتا ہے اس کا یہ کام ہے تو پائپس پائپس میں کیا ہوتا ہے جی آپ کی گیس اور آئل کی سرکولیشن رہتی ہے تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی گاڑی کے اگر ایسی کولنگ نہیں کر رہا تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو ملے گی ایک عدد گیج گیج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوتی ہے گیج یہ دو ترنگی ہوتی ہیں ایک ریڈ ہوتی ہے ایک بلو ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ بلو والی لینی ہے اسے ویسے ہم غالباً لو پریشر لائن کہتے ہیں لیکن آپ نے یہ چیز ریکھنی ہے آپ نے بلو والی لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے لینے ہے اس طرح کے دو پائپس ایک پائپ کو آپ نے اس سائیڈ سے کنیکٹ کر دینا ہے ایک پائپ کو آپ نے اس سائیڈ سے کنیکٹ کر دینا ہے اور ایک اور چیز ہے یہ یہ ایڈاپٹر ہوتا ہے یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں سائز کا ڈیفرنس آپ دیکھیں گے یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا دونوں کا سائز یہ بلو والا تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے لیکن آپ کو جو یوز ہوتا ہے وہ زیادہ تر بلو والا ہوتا ہے ویسے گاڑی میں گیس فل کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈبل گیج لگی ہوئی ہو اس طرح کے آپ کے پاس تین پائپوں لو پریشر لائن پہ بھی آپ گیس دیں ہائی پریشر لائن پہ بھی گیس دیں لیکن یہ طریقہ ہمارے پاکستان میں نام مکینک کرتے ہیں اور اس لیے وہ تھوڑا ہے بھی ٹف میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گا آپ اسی پہ ہائیں تو اس میں پھر یہ جو ریڈ والا ہے یہ آپ کے کام کا نہیں رہتا ہے اس کو آپ سائیڈ پہ رکھ رہیں بلو والا جو ہے نا یہ کچھ گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے اسپیشلی نئی گاڑیاں یا جاپانی یا ہونڈا کی گاڑیاں یا ٹیوٹا کی ایکسلائی جیلائی اس میں جو مہران وغیرہ نا اس میں ڈائریکٹ یہی جو چیز ہے نا یہ جا کے آپ وہاں پہ ٹائٹ کر دیتے ہوتے ہیں اسی کی جگہ ہوتی ہے تو وگرăng کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ ٹائٹ کر کے تو یہ اس کا کلپ ہوتا ہے یہ جب اس کے اوپر آپ پریس کریں گے نا اس کے وال کے اوپر تو یہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا یہ ساتھ آپ کو لگا دینا ہے گاڑی کے لگا کے آپ نے اپنا یونٹing سٹارٹ کر لینا ہے کر کے اس lot کو ایک بار ہم نے اپنے خوال کے ساتھ ہی حلکا سا خوال کے بند کر دینا ہے جیسی آپ بند کریں گے آپ کو اس گیج کی اوپر آپ کو اپنی گیس کا لیول نظر آ جائے گا گیس کا لیول یہ دیکھیں جی یہ چالیس کا پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کی گیس اگر آپ کا سسٹم کمزور بھی ہے نا تو یہ پنچتالیس کے قریب ہونی چاہیے اور آپ کا سسٹم اگر بہت اچھا ہے آپ کا انجن بھی ٹھیک گاڑی کا اور آپ کی گاڑی کا کمپریسر وغیرہ بھی اچھا ہے تو یہ ساٹھ پہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسی والا آپ کو ساٹھ پہ نہیں فیل کر کے دے گا یہاں پہ آپ کی گاڑی چل کولنگ دے گی آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا گاڑی کی کولنگی نیری کولنگ وہ اسی وجہ سے نہیں نہ رہتی کہ اس میں گیس جو نہیں پوری ہوتی گیس اگر ساٹھ تک پوری ہو تو آپ کو تین سال بروانے کی ضرورتی نہ پڑے اگر ساٹھ تک گیس چلی جائے تو آپ کیسے جائیں گے مکانک کے پاس اگلے بار گیس لیول کروانے کے لیے تو یہ چیز ہے آپ نے چیک کرنا ہے آپ کی گیس کا لیول کتنا ہے اگر گیس کا لیول کم ہے صرف تو پھر یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے گیس آپ کی جو ہے تھوڑی ڈیڈ ہوگی ہو ویسے بیٹھ گئی ہو فریز ہوگی ہو وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ نے تھوڑی سی گیس اس میں فیل کر لینی ہے گیس کیسے فیل کرنی ہے یہ ایک آپ کی جو یہ والی لائن ہے یہ آپ نے جدر میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی کے ساتھ آپ نے لگا لینی ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ ادھر دون پوائنٹ ہیں ہم کون سے پوائنٹ پر لگائیں گے جس پر لگے گی آپ نے اسی پر لگانا ہے یہ بلو والا جس پر لگے گا نا یہ غلط پر لگے گئی نہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کی گاڑی سے جہاں سے پائپ ان ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں گاڑی کے کیبن کے اندر یہ اس جگہ پر موسٹلی یہ پوائنٹ ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر لگانا ہے یہ اتنی پریشان ہونا کہ یہ اس سائٹ سے آ رہا ہے یا اس سائٹ سے آ رہا ہے جہاں پر یہ بلو والا لگے گا نا آپ نے وہاں پر لگانا ہے کیونکہ ریڈ والا جو ہے نا یہ بڑا ہے یہ وہاں پر لگتا ہی نہیں ہے لگے گئی یہ آپ کا بلو والا تو یہ چیز ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں گیس فیل کرنا کیونکہ گیس فیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ ہلکا سا وال کھولیں گے گیس سسٹم میں سرکولیٹ ہوگی سوئی اوپر اٹھے گی تو آپ اس کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے سوئی آکے رکھ کہاں پھر رہی ہے جب آپ کی سوئی یہ ساٹھ کے قریب ہی ہے چلیں پچاس کر لیں پچاس پہ آپ کی سوئی آئے گی تو آپ کو اچھی خاصی چیل کولنگ اندر فیل ہوگی تو آپ کو آپ نے بس وہاں تک گیس فیل کرنی ہے اس کو بند کر دینا ہے اور ساتھ ایک اور چیز کرتے رہنے اس کو جب آپ ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کو یہ بھی ایسے فیل ہوگا کہ اس میں بھی ایسی لگے ہوگا یہ اتنا چل ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو مطلب آپ کو سسٹم صحیح چار جو رہا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گیس جو ہے وہ بالکل زیرو پہ ہے تو پھر پرابلم ہے لیکج کا کہیں نہ کہیں لیکج لیکج آپ کیسے ڈائیگنوز کریں گے اس کے لیے یا تو آپ کو کمپریسر ایکسٹرنل چاہیے ہوگا یہ جو ہوتے ہیں نا یہ فریجوں والے کمپریسر اس کا انہوں نے ویکیوم کے لیے اس کو بنایا ہوتا ہے یا آپ ہاتھ والا پمپ ہوتا ہے نا وہ لے لیں میں آپ کو سمپل بزاتا ہوں ہاتھ والا پمپ لیں اس طرح کا ایک پائپ لے لیں ایک سائیڈ سے پائپ جو ہے اس کی مدد سے یا اس بلو ایڈاپٹر کی مدد سے سسٹم میں لگا لیں جہاں سے آپ نے گیس فیل کرنی ہے دوسری سائیڈ سے اس پائپ کو کاٹ دیں کٹ کے پمپ کے آگے لگا لیں اس کو پمپ کو ایسے پوش کریں تاکہ آپ کے سسٹم میں ہوا بھری جائے جب بھری جائے آپ بے شک اپنا سسٹم سٹارٹ کر لیں یا بند بھی رہنے نہیں بند سسٹم میں آپ میٹر لگا کے دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی ہوا بھری ہے چالیس پہ بھری ہے ساٹھ ساٹھ تک آپ بھریں ساٹھ تک جب آپ کی ہوا بھری جائے تو پھر آپ نے سسٹم کو تھوڑی دیر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جاگ بنا لیں نا یہ صرف پانی میں ڈال کے وہ فون کے ساتھ اس کی جتنے جوائنٹ ہیں جتنے پائپ ہیں سب کی اوپر وہ لگانی ہے اور دیکھنی ہے کہاں سے بلبلے جیسے پینچر نہیں چیک کرتے وہ پینچر چیک کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کا پینچر چیک کرنا ہے کہ کہاں سے لیک ہے جہاں سے لیک ہو وہ چیز وہاں سے ریموو کر دیں پائپ ہے تو پائپ کو تار لیں کنڈنسر ہے وہ اتار لیں تو پائپ بھی بن جاتا ہے نیا اس کے ویلڈ بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح کنڈنسر بھی جو آپ کا ہے وہ بھی ویلڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی لیکش دور کر لینی ہے اب چلتے ہیں اس جانب کے یہ گیس کہاں سے ملتی ہے اس کی ایکچول کاسٹ کہ آپ اگر نیا بھی آپ کا سسٹم ہے تو آپ اس میں کتنے کی گیس فیل کریں گے کتنے کی آپ اس میں فیول فیل کریں گے وہ جو آپ کا کمپریسر آئل ہے وہ کتنے کا فیل کریں گے کمپریسر آئل آپ کا نا نارملی آپ کو ایک سو چالیس ایک سو پچاس کی بوتل مل جاتی ہے اس بوتل میں کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے اپنے کمپریسر کے مینول پہ دیکھ لینا ہے کہ اس میں کتنا ڈالے گا نہ ہو آپ اپنے کمپریسر کا نام گوگل پہ لیکھیں سرچ کریں اس میں کتنا آئل ڈالے گا اسی ایمل نوے ایمل یا ایک سو داس ایمل یہاں تک آئل ڈالتا ہے کمپریسر میں کمپریسر کے اوپر دو پائپ لگی ہوئے ہیں ایسے پائپ اتاریں دونوں سرافوں میں تھوڑا تھوڑا آئل کر کے ڈالنا شروع کر دیں سرنج سے ڈال لیں ڈائریکٹ بوتل سے ڈال لیں ڈراپر سے ڈال لیں کسی چیز سے ڈال لیں لیکن پہلے میر کر کے نکال لیں اسی میلی لیٹر ڈالنا ہے نوے ڈالنا ہے یا ایک سو داس ڈالنا ہے آپ نے سسٹم میں ڈال لیا اب چلتے ہیں آپ نے سسٹم دوبارہ پیک کر لیا اوپر پائپ لگا دیا اب گیس فیل کرنے کی طرف اب گیس کی کاسٹ کیا ہے نارملی جو ہیں ایسی والیک پاس آپ جاتے ہیں اس نے اتنے بڑے بڑے سلنڈر جو ہیں وہ لے کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سلنڈر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جی تیرہ کلو کا سلنڈر ہوتا ہے چودہ کلو کا سلنڈر ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتانے لگوں آپ حیران ہو جائیں گے جو آپ کو گیس تین ہزار کی پینتی سو روپے کی فیل آپ کرواتے ہیں اس کی ایکچول کاسٹ کا ہے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہونڈا سیوک ہے اس کا کیا پرابلن تھا کہ پچھلے دفعہ پچھلے سال کے انڈ پہ میں موٹر وے پہ جا رہا تھا جب میں سالم کے پاس رکا تو کیا ہوا کہ میں نے گاڑی کھڑی کی جیسے یہ ہوتا ہے موٹر سائیکل کی یا کار کی ٹیوب کے اندر وال لگا ہوتا ہے جہاں سے ہم گیس فیل کرتے ہیں اس میں بھی ایسے وال ایک لگا ہوتا ہے پورا کیا وہ وال تھوڑا پور ہو گیا یا گرم ہونے کی وجہ سے ملٹ ہو گیا یا جیسے بھی ہے وہ میری گاڑی نے تھوڑی سی گیس باہر پھینک دی وہ واضح ہے مجھے دھوان یا یہ جو اس کا تھوڑا سائل نکلتا ہے یہ اور گیس کی سمیل آئی اور میرے سسٹم نے کولنگ چھوڑ دی پچھلے سال تو میں نے اس کو نہیں چیک کروایا اس سال میں اس کو مکینک کے پاس لے گئے گیا میں نے مکینک کو جب چیک کر آیا اس نے کہا جی آپ کا تو کمپریسر ہی نہیں چل رہا کہا اچھا چلیں اس کو آپ ڈریکٹ کر کے دیکھیں اس نے ڈریکٹ کر کے دیکھا تو کمپریسر جو ہے وہ آن اس نے ہلکا سان کیا بند کر دیا آپ کا تو کلچ بارہ ہو گیا کمپریسر کا کمپریسر میں نا ایک مطلب ہوتا ہے سسٹم اس کو کلچ کہتے ہیں وہی موو کرتا ہے کمپریسر کو اور کولنگ جنریٹ ہوتی ہے وہ جی اس نے مجھے کہا جی آگا ہے کلچ بارہ ہو گیا اندرمین کا کچھ وجہ تو ہوگی نا یہ ہوا کیا ہے تو جہاں پہ میرا کنڈنسر کے اوپر فین لگا ہوا تھا نا اس فین کے اوپر تھوڑا سا فوم تھا وہ فوم فین کے اندر آئے ہوا تھا جس کی وجہ سے فین کے جو پر تھے نا ونگز اس کے جام ہوئے تھے تو کہتا جی ہوا یہ ہے کہ آپ کی جو فوم ہے نا یہ اس میں چلی گی ہے ونگ میں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے یہ فین جو ہے یہ بلاک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر بھی فا رہا ہوا میں اب سوچوں یار فین کا کمپریسر کے ساتھ تعلق مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا بہرحال میں نے اسے پوچھا کہ اس کی راف کاسٹ کیا اس نے کہا جی آپ کی ایک تو گیس ڈالے گی بڑی گاڑی میں ہم گیس ڈالتے ہیں پہنتی سو روپے کی کلچ جو ہے نا وہ آپ کا وہ کھول کے دیکھنا پڑے گا تقریبا پچی سو کا اسٹمیٹ وہ ہے اور آپ کا پنکھا بھی آپ شارٹ ہو گیا آپ کو پنکھا پنکھے کی موٹر چینج کرنی پڑے گی میں نے کہا وہ کتنے کچھ پنکھ سو روپے کا وہ بھی ہوگا پھر چونکہ گیس نکلی ہے تو سات آئل بھی نکلایا آئل بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا چار پانچ سو روپے آنا آپ کا آئل کا بھی لگ جائے گا تو کرتے 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 نا اسے مجھے بتایا کہ آپ کا سات آزار کی رینج میں آپ رکھیں ہو سکتا ہے میں نے اس کو کہا بند کر دیں اس کا بونٹ میں گاڑی گھر لے آیا گھر آکے میں نے گیج لگائی گیج لگا کے دیکھا تو اس میں گیس جو تھی وہ تقریباً پینتیس پوائنٹ تک گیس اس کی موجود تھی گیس کا اس کا جو لیول آ رہا تھا وہ یہاں تک آ رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ سسٹم ابھی گیس موجود ہے مطلب لیکیج نہیں ہے تو میں نے ایسے کیا کہ میں نے کہا دیکھوں کمپریسر آن کیوں نہیں ہوتا میں نے کمپریسر کو بیٹری کے پاسٹیف سے ایکسٹرنل وائل لگا کے دیکھی کمپریسر دھڑا دھڑا آن ہو رہا فین کو لگا کے دیکھی فین بھی دھڑا دھڑا آن ہو رہا تو پھر جیسے میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں دکھایا تھا پیشلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دے تو آپ اس میں دیکھی گا فیوز باکس کے بارے میں بتایا تھا تو فٹ میرے ذہن نے کلک کیا کہ اگر یہ وائر سے نہیں نہ آن ہو رہا ایکسٹرنل وائر سے یہ آن ہو رہا اس کا مطلب ٹھیک تھا میں نے ایسا کی اس میں فیوز لگایا جیسے ہی تو میرا کمپریسر بھی آن ہو گیا میرا فین بھی آن ہو گیا میں نے یہ گیس جس کی کاسٹ اس نے پینتی سو رپیا مجھے بتائی ہوئی تھی اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ کی بڑی گاڑیاں نا ان میں پانچ سو گرام گیس ڈلتی ہے تو یہ جو آپ کی چھوٹی مہران وغیرہ نا ان میں تین سو پچاس گرام گیس ڈلتی ہے تو میں نے ایک فرینڈ تھا میرا لاور میں آج کل اس کی پوسٹنگ تھی تو میں نے اس کو کال کی میں نے کہا یا رو یہاں وہاں سے مل جاتی ہے بلال گانج وغیرہ سے گیس اچھی تو وہاں سے پتہ کرنا گیس کتنے کی ہے آئیڈیا تو مجھے تھا پہلے بھی میں تین وغیرہ مگاتا رہتا تھا گیس کا تو میں نے اس کو کہا کہ جو میڈ ان یو ایس اے جو اچھی گیس ہے نا وہ مجھے پتہ کر کے دو کہ وہ کتنے کی ملے گی یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ کہیں لکھا ہوگا میڈ ان یو ایس اے ویسے یہ جو ہے نا ہنی ویل یہ یو ایس اے کی کمپنی ہے یہ امریکن گیس ہوتی ہے یہاں پہ میں بھی کہیں پہ منشن بھی ہو میڈ ان یو ایس اے میں آپ کو دکھاتا ہوں نہیں شاید مجھے نہیں مل رہا کہیں پہ تو یہ میں نے اسے پوچھا یہ ہنی ویل کی جو ہے نا آر ایک سو چونتی سے یہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ یہ کتنے کی ہے تو اس نے کہا جی مل جائے گا اس کا ویٹ ہوگا ایک ہزار گرام تو یہ آپ کو پڑے گی سترہ سو روپے میں اب خود آپ دیکھ لیں کہ سترہ سو روپے کلو ہے یہ گیس کتنے کی آدھا کلو ہوئی تقریباً آپ کی ساڑھے آٹھ سو روپے کی آدھا کلو گیس بڑی گاڑی کی گیس آپ کی ساڑھے آٹھ سو ہمیں فیل ہوئی اور آپ سے پینتیس سو روپے وہ اے ڈیمانڈ کرتے ہیں میں نے یہ گیس منگا لی اور یہ بہترین سب سے اچھی جو گیس ہے نا یہ ہے میں کہتا ہوں اس سے اچھی کوئی گیس نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی یہ گیس دیسی ہوتی ہے فلان ہوتا ہے ڈم کان ہوتا ہے میں آپ کو کبھی وہ اپنی جو ہونڈا گ ہوتا ہے اس کو میں چیک کروں گا آپ کو بیچ مترمومیٹر لگا کے آپ اس کی کوئلنگ دیکھی ہے آیڈل پہ اس کی کتنی کوئلنگ ہے رننگ پہ اس کی کی کوئلنگ ہے اور چل اس کی کوئلنگ ہوگیا تو یہ میں نے اس سے ٹن مغوا لیا ٹن میں نے فل کیا تو یہ ہارڈلی میری گاڑی میں یہاں تک فل ہوا ہوگا یہاں تک فل کیا میں نے کر کے میں نے اس کی کولنگ چیک کی تو چل کولنگ ہو گئی اس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا ٹین مگا لینا ہی ایزیلی جو آپ لاہور راولپنڈی میں بڑے شہر میں آپ لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو ایزیلی مل جاتا ہے اور اس کی کاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں سترہ سو روپے پر کیجی ہے آپ نے یہ ایک ٹین لے لینا ہے اس کے ساتھ سے آپ کو فل کرنے کا میں نے طریقہ بتا دیا اس کے بعد آپ نے اپنی گاڑی کی کولنگ دیکھنی ہے آئیڈل پر کھڑی گاڑی کی کولنگ چیک کریں آپ اپنی گاڑی کو تھوڑا رن کر کے دیکھیں ارپی ایم بڑھتے ہیں تو پھر اس کی سپیڈ بھی بڑھتی ہے کمپریسر کی آپ وہ چیک کر کے دیکھیں آپ کو آپ مطمئن نہ ہوئے آپ مجھے کہیے گا آپ کو کوئی سوالے سے بیچ میں کوئی پرابلم آئے کوئی مسئلہ ہے وہ آپ مجھے بتائیں وہ آپ ملک سے ڈسکس کر لیں گے کیونکہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں جو آپ نہ سمجھنا چاہ رہے ہوں آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو آپ نے وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے میں اس کی اوپر پروپر ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ نے کیا اس طرح آپ نے ایسی میں فیل کر لینی ہے گیس اب ایک اور چیز ہے کہ یہ گیس جو ہے نا یہ میرے پاس فینش ہو چکی ہے ایک اور میری پروجیکٹ کار ہے وہ مہران ہے اس میں چھے سو ساٹھ سیسی انجن جو ہے کے سکس سے پڑا ہوا ہے اور اوریجنل ڈینسو جاپان کی اس میں فیٹنگ ہے ساری اس کا ایسی ابھی میں نے فائل کرنا ہے اس کا ایسی جب میں رننگ کروں گا نا تو اس کی میں آپ کو ویڈیو بنا کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اسیمبل ہوئے ہوئے وہ مال ریڈی کر چکا ہوں صرف یہ ہے کہ میں اس میں آپ کو گیس فیل کر کے اس مائل ڈائل کے اس کو جو رن کرنا ہے نا پائپ تو خیر آپ بھی جوڑ لیں گے ہر بندہ جوڑ لیتا ہے کیونکہ ایسیوں کا نا میں آپ کو گاڑی کے ایسی کے ایک چیز بتا دوں نا آپ کوئی پائپ غلط جگہ پر لگا ہی نہیں سکتے آپ کو پائپ ہمیشہ ٹھیک جگہ پر لگا کیونکہ ان کے سائز ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کا اپنے حساب سے سائز ہے وہ لگتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ اس نے لگنا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کہیں پہ لگ ہی نہیں سکتا تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ گیس اپنی گاڑی میں اس طرح فیل کرنی ہے میرے کہنے پر ایک بار آپ نے ٹین منگوانا ہے یہ فیل کر کے دیکھنی ہے یہ ایک جو ہے نا اگر آپ کے پاس دو گاڑی ہیں نا تو آپ کی یہ ایک ٹین جو ہے یہ اس کے لیے انف ہے اگر آپ کا سسٹم بالکل خالی ہے اس کے باوجود بھی یہ گیج ہے اس کی کاسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کتنی کی ہے یہ جو گیج ہے نا یہ ہارڈلی تین ساڑھے تین سو روپے کی ہے یہ جو آپ کے پائپ ہے نا یہ ٹیڈ ٹیڈ دو دو سو روپے کا پائپ ہے یہ ایڈاپٹر جو ہیں یہ تھوڑے سے مہنگے ہیں جیسے یہ چھوٹے نظر آتے ہیں نا اس حساب سے یہ تھوڑے سے مہنگے ہیں یہ تقریباً دو دو سو کا ایک ایڈاپٹر ہوگا تو ایک اور چیز یہ ٹیپ ہوتی ہے یہ جہاں پہ بھی آپ نے پائپ کا جوائنٹ لگانا ہے نا یہ پائپ کے پر تھوڑی سی ہیلے پیٹ لینی ہے اس سے یہ لیکے جو رک جاتی ہے تو مزید یہ ہے اب جو اگلی ویڈیو ہوگی نا اس میں میں آپ کو گیس فیل کر کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے گاڑی میں گیس فیل کرنی ہے کہاں پہ اس کا پوائنٹ رکھنا ہے کس پوائنٹ پہ آپ کی گیس اس میں فیل ہو جائے گی مہران گاڑی ہوگی لیکن اس میں انجن چھ سو ساٹھ سی سی ہوگا اور اس انجن میں اس کا آپ کو ریویو بھی دوں گا اور میرے خیال میں مہران کے اوریجنل سیٹ اپ سے وہ بلکل بیسٹ سیٹ اپ ہے ارپی ایم بھی آپ کی گاڑی کے اچھی ہنگ ایون کے چھ سو ساٹھ سی سی ہے نا تو اس سے زیادہ مہران کے جو انجن ہے ایفیڈ بھی اس سے زیادہ ٹارک جنریٹ کرے گا اور آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو واضح پک کا فرق محسوس ہوگا آپ کی جو ایوریج ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی گاڑی کی تو اس پہ بھی آپ کو ریویو دوں گا اس انجن پہ اور میں آپ کو گیس بھی فیل کر کے دک ہوں گا مزید یہ ہے کہ جو میں نے آپ کی تیوریٹکل بتایا ہے نا اس تھیوری میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ بے شک مجھ سے پوچھیں آپ کمنٹ کریں کمنٹ سیکشن میں میں ہر کمنٹ آپ کا ریڈ کروں گا اس کا میں آپ کو جو کمنٹ میں ریپلائی ہو سکا وہ دے دوں گا اگر وہ ویڈیو بنانی پڑی میں اس کی اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو بالکل سارا سمجھاؤں گا تو یہ جو ہے نا یہ تو میں نے آپ کو اس کا ہارڈ وئر کمپوننٹ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا تھیوری میں پریکٹیکل میں بھی آپ کو بتا دوں گا پیچھے باری آ جائے گی اے سی کی وائرنگ کی اس کا فیوز کون سا ہوتا ہے فیوز اس کا اڑ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کی ریلے کیا ہوتی ہے اور کچھ گاڑیوں میں یہ اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ ای سی ایم سے ہوتا ہے ای سی ایو یا ای سی ایم کہہ لیں آپ جو گاڑی کا وہ کمپیوٹر جیسے آپ کہتے ہیں نا اس میں سے ہو کہ اس کا کنیکشن جاتا ہے اور کچھ میں ایسے ہوتا ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا ایسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپیوٹر لگتا ہے ایسی ایم سے وائر آتی ہے وہ اسے ایسی کنٹرول یونٹ جو ہوتا ہے اس میں لگتی ہے اور وہ پھر آگے ایسی کو مینج کرتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ٹپیکل سسٹم ہے یہ وہ نام کومنلی وہ گاڑیاں زیادہ یوز کرتے ہیں وہ بہت کم یوز ہوتی ہیں اور جو یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ پھر سنسر کی جی سنسر جو ہوتے ہیں ان کی جی پوزیشننگ اور وہ سارا کچھ وہ بھی پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن بیسکس جو ہیں نا وہ یہ ہیں تو میرے حال میں آپ کو بالکل سمجھ آگی ہوگی کہ کیسے آپ نے گاڑی میں گیس فیل کرنی ہے اس کی ایکچول کاسٹ کیا ہے تو یہ آپ نے کہاں سے پرچیز کرنی ہے تو باقی ہے بھی میں آپ کو کچھ آپ اگر آپ رابل پنڈی اسلامباد میں یا فیصلباد لاور میں تو اچھے اسی والے بھی میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا کہ وہ جو ہیں وہ اصل کاسٹ لیتے ہیں وہ زیادہ اور چارج آپ کو نہیں کرتے اور جو آپ کی گاڑی کا ہوتا ہے وہ ہی آپ کو بتاتے ہیں تو باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور اگلی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح پریکٹیکلی آپ نے فیل کرنا ہے تو وائرنگ کے سے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھ لگ رہی آپ وہ مجھ سے بے شک بے دھڑک پوچھیں ویڈیو کو کمنٹ کریں ویڈیو پر ویڈیو لائک کریں اپنے فرینڈز کو چینل جو ہے وہ سجیسٹ کریں اگر آپ نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ